لاہور بحالی پلین کا ابتدائی خاکہ تیار 22 ارب روپے خرچوں گے سیورج کے بحالی سڑکوں کی تعمیر سٹریٹ لائٹ اور پیچ ورک ہوگا محولیاتی تحفظ کے منصوبے تکمیل کو پہنچیں گے 187 پی سی ون تیار کیا جائیں گے ڈی سی لاہور آفیا حیدر نے اجلاس کی صدارت کی 49 ہزار سے زائد سرکاری سکولوں کی اپگریڈیشن کا فیصلہ منصوبے پر 50 ارب روپے اخراج جاتائیں گے دو سال میں سات ہزار ایلیمنٹری سکولوں کو ہائی سکول میں بتلا جائے گا پنجاب کے 32 ہزار پرائیمری سکول بھی اپگریڈ ہوں گے سکولوں میں سائنس اور آئی ٹی لیبز بھی بنے گی پنجاب میں ائر ایمبولنس سرویس کی تیاریاں عملے کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز بڑے ہسپتالوں تک کرسائی کے لیے مشکی پروازیں ائر ایمبولنس کے ذریعے مریض کو ہسپتال پہنچایا گیا سبے میں ائر ایمبولنس سرویس کا باقاعدہ آغاز جون میں ہوگا پنجاب کو جرائم اور کرپشن فری بنانے کا فیصلہ مسلح گینگس کے خلاف آپریشن کلین اپ ہوگا پولیس پروسیکیوشن میں جامعہ اصلاحات کے لیے قانون سازی ہوگی خواتین اور بچوں سے زیادتی ناقابل زمانہ جن فوری اور جلد سزا کے لیے سپیڈی ٹرائل کوٹس بنیں گے اورگنائز اور سائبر قائم کے خاتمے کے لیے سپیشل جونئر بنیں گا وزیراعلا مریم نواز کے ذریعے صدارت اجلاس میں بریفنگ سمگلنگ روکنے کے لیے نئی سرحدی فورس بنانے کی تجویز عید کے بعد بھی گران فروشی روچ پر نان پچیس کی بجائے تیس روپے کا فوق سادہ روٹی کے بیس نہیں پچیس روپے وصول وزن میں بھی کمی کی شکایات دودھ دہی ہو یا گوشت کچھ بھی تو سرکاری داموں میں دستیات نہیں ادرزلہ انتظامیہ کا عید کے تین دن میں نواسی ناجائز منافع خور گرفتار کرنے کا دعویٰ دو سو چھبیس دکانداروں کو قوانین کے خلاف ورزے پر چرمانے بھی کیے سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے باہر پیاس ایک سو پچانوے کے بجائے دو سو پچاس روپے کلو فروک ٹماتر ایک سو ساٹھ آلو نوے روپے کلو بیچے جانے لگے ادرک لہسن سبزویچ لیمو بھی قوت خرید سے باہر سیپ چاس سو روپے کلو کے لیے دو سو پچاس روپے درجن بیچے گئے عید کی تاتیلات ختم پردیسیوں کی واپسی شروع ہوگی بس اڈو پر مسافروں کا غیر معمولی رش ٹرانسپورٹرز نے ایک بار پھر منمانے قرائے وصول کرنا شروع کر دی بانتظامیہ کے کارندے بھی مطارق لاری اڈو پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات شہر میں وقفے وقفے سے بارش ٹھنڈی ہواوں نے موسم مست بنا دیا گرمی کو ایک بار پھر بھگا دیا لاہوریوں نے ویکنڈ کا موزہ اٹھانے کے لیے باغوں کا رکھ کیا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ تین روز تک جاری رہے گا خوشگوار موسم میں گرمہ گرم کھانوں کا لطف شہروں نے فور پوائنٹس کا روح کر لیا برکت مارکٹ میں دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ دافتیں لکشبی چونک میں بھی روایتی کھانوں کے مسے آور بیلنگ کرنے والے افسران کو رگڑا ذرا تگڑا ایف آئیے نے لیسکو کے ایکسین کو آور بیلنگ پر گرفتار کر لیا رب نواز نے باغبان پورا ڈوین میں تائیناتی کے دوران سارفین کو ایک کروڑ نوے لاکھ اضافی یونٹس چارج کے لائف لین سارفین کو بینہ بخشا ارتالیس کروڑ کا جھٹکہ دیا میٹھی ایف کی خوشیوں کو پھیکا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن انڈرسٹرل ایریا گلبرک میں سویٹس کنفیکشنری یونٹ کے چیکنگ صفائی کے ناکس انتظامات اشراط الارض کے بھرمار ملازمین کے میڈیکل ٹریننگ سیٹیفیکیٹ بھی نہیں تھے قوانین کے خلاف ورزیوں پر دو لاکھ روپے جرمانا ایف کے تین دنوں میں پنجاب بھر میں چھہہزار دو سو چرانوے ٹریفیک حادثات ریپورٹ بتیس افراد کی جان گئی سب سے زیادہ ایک ہزار بیاسی ٹریفیک حادثات لاہور میں ریپورٹ ہوئے چھہہزار سے زائد موٹر سائیکل سوار سخمی ہوئے رائیون میں بہت سر افراد کا دو بھائیوں سمیت تین افراد پر تشدد سی جی ٹی وی فوٹیج منصریاں پر آگے اویس حمزہ اور علی کو چالی سے پچاس افراد اگوا کر کے ڈیری پر لے گئے ملزمان حسنین شیخ زہیب علی اور اویس نے تشدد کر نشانہ بنایا پولیس کے جانب سے صلاح کے لیے دباؤ ڈالے جانے کا الزام مسجد سے ٹوٹیاں چورانے والے کا جوڈیشل ریمانٹ عدالت نے ملزم عابد کو چودہ روزہ ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عابد پر مابڑا ٹاؤن کی مسجد سے ٹوٹیاں چورانے کا الزام ہے دکانداروں کی جانت سے ناکس اشاقی فروخت ایک ماہ میں اٹھارہ سو سے زائد سارفین کا عدالتوں سے رجوع ساریف عدالت سے ایک سو گیارہ دکانداروں کے خلاف ڈگری جاری عمل درامت نہ کرنے پر دو سو دکانداروں کے وارنٹ نکل گئے والدین کے جھگڑوں نے بچوں سے خوشیاں چین لیں عید پر دو سو سے زائد بچوں کی الگ الگ ملاقاتیں سو بچوں کے ملاقات نہ کروائی جا سکیں گارڈین ججوں کے احکامات کے مطابق ایوانِ عدل میں ملاقات کروائی گئی دو سو ملزمان اصلاحی پروگرام مکمل ہونے پر آزاد عید اپنوں کے ساتھ منانے کی اجازت ملی بجلی جوری منشیات سمیت ڈگر کیسز میں گرفتاریاں ہوئی عدالتوں نے زمہ دار شہری بننے کا موقع دیا دو سو افراد کو پروبیشن پر بچھوائیا تھا زمن انتخابات کی تیاریاں این اے ایک سوڑنی سے امیدوار علی پرویز ملک کی لگی کارکنان سے میٹنگ ایم این اے شاہستہ پرویز بھی مدھارک کم وال لیاقت بھی ہم قدم ہوئی سابق مشیر وزیرالہ خواجہ احمد حسان کی لگی رہنما شیخ کامران سے ملاقات بھائی شیخ فیصل کے بچوں کے انتقال پر اظہار تازیت متاثرہ خاندان کے لئے مالی امتاد کے خصوصی پیکج کا اعلان ڈیپیٹی سپیکر سندھ اسمبلی نوید انتھونی کی سینٹر خلیل تاہی سندھو سے ملاقات اکلیتوں کی بہتری کے امور پر تبادلہ خیال ایم پی اے تارک مسیح اجاز آلم آکسٹینٹ سونیا آشیر بھی موجود تھے پولیس فورس کی ہیلتھ ویل فیر کے لئے اقدامات تیبی اخراجات کے لئے مزید اٹھارہ لاکھ روپے جاری کانسٹیبل زبیر یونیس اور سب انسپیکٹر ریاض کو پانچ پانچ لاکھ مل گئے کانسٹیبل ظاہر جابید کو علاج قیمت میں ساڑھے تین لاکھ روپے جاری ویساکی میلے کی تقریبات بھارت سے تین ہزار سکھیاتری پاکستان پہنچ گئے واقعہ بورڈر پر شاندار استقبال وزیر اقلیتی امور رامیش سنگھ اروڑا نے پھول پہنائے وزیر ٹرانسپورٹ بلالک برخان بھی ہمراہ تھے الہمراہ آرٹس کونسل میں پتلی تماشاگاری بچوں کی بڑی تعداد نے لطف اٹھایا ڈراما جن اور جادو گر بھی دیکھا فنکاروں نے خوب داد سمیٹی پاک نیوزیلین ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کے ناموں کا اعلان علیم دار اور احسن درزہ پانچ رکھنی ایمپائرز پینل میں شامل عاصف یاکو فیصل افریدی اور عاشد ریاض کا نام بھی آگیا زمباوی کی اینڈیوپائی کرافٹ سیریز کے لیے آئی سی سی میچ ریفی مقرر